ملتانی مٹی کے فائد اور اس کو کس طرح سے اسکین پہ گلو لائے جاتا ہے ملتانی مٹی جو ہے اگر تو آپ کی سکین آئیلی ہے تو آپ اس میں ارکے غلاب شامل کریں گے اور اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے تو پھر آپ اس میں دودھ شامل کریں گے میں اس میں ارکے غلاب جو ہے وہ شامل کروں گی تقریباً تقریباً چار سے پانچ ڈوپ اس کے بعد آپ نے اتنا پانی لینا ہے کہ آپ کا پیسٹ بن جائے پیسٹ آپ کا زیادہ تکنی ہونا چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے سکین پہ بہت اچھا اس سے گلو آتا ہے اور فیرنس بھی آتی ہے آپ لوگ انہیں اپنی سکین پہ اپلائے کرنا ہے بلکل لائٹس ہے اس کا لیپ لگانا ہے آپ نے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے اور اس کے لیے آپ نے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے جب یہ ذرا ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہ یہ ہے لاجبنتی یہ آپ کو پنسار سٹور سے ایزیلی مل جائے گی جب آپ کی یہ ملتانی مٹی جو ہے یہ پیسٹ جو بنایا آپ نے یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو یہ لاجبنتی میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ جیل کی شکل میں بن جائے گا بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اس کا آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس طرح یہ دیکھیں یہ جیل بن گیا ہے یہ آپ کا ماسک بن گیا ہے یہ قسم کا اور اس سے آپ کی سکن میں شائن آئے گی اس کو آپ نے اس طرح اپنی سکن کی اوپر اپلائے کر دیں گے تکریباً پندرہ دس پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسی ملتانی مٹی کو اتارنا نہیں ہے اس کے اوپر ہی آپ اس کیا جب ہی ہے تکریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو اتار نہیں لگی اس کے بعد آپ نے اپنے سکن کو اچھی طریقے سے واش کر دینا ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں زر دیکھیں موسیقی